ان قومی اسیمبلی خواجہ سعاد رفیق کہتے ہیں کہ ایاز صادق اور ہم میٹنگ میں مصروع تھے جب پولس کے داخلے کی اطلاع میں لے پولس نے لوجز کو گھیرا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس جے یو آئے کے کچھ لوگوں کے وارنٹ ہیں ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس طرح لوجز میں داخل نہیں ہو سکتا اگر کسی کے پاس ہتھیار ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ہم ایاز صادق صاحب کے لوجز میں اپس ہمیں گفشم کر رہے تھے رانہ صلی اللہ خان صاحب میں آ رہی ارگوئی تو جب معلوم ہوا کے بعد پولس آگئی ہے اور چار سو ایک کمرہ ہے جے یو آئی کے ایک آنے والہ میں نے کہا اس میں وہ گوز گئی ہے اوپر گئے تو پولس نے پورا اس کو پارڈن آف کیا ہوا تھا بارالہ میں اندر گئے تو وہاں پولس اپران موجود تھے اور ہم نے ان کو کہا ایاز صادق صاحب نے رانہ صاحب نے لہنے جے یو آئی کے لیگر سے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کیا کیوں آئے ہیں انہوں نے کہا موقف تھا کہ یہاں انسار الاسلام تو نہیں ان کے دور گئے تو انہوں نے کہا یہ سارے لوگ کھڑے ہیں کس تنظیم کے لوگ ہیں اگر کوئی اسلحہ ہے تو آپ کو وہ لاجز کے اندر آنے کا رائی تھی نہیں ہے پر اب لاشی لینے تو ان کے پاس تو چھڑی بھی نہیں تھی